پہلے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دیر سے آیا میں اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے روزے میں میں اگر اپنا دل نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ جوں کہ میں کتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں کہ میں ایک خصورت زمین پہ خصورت لوگوں کی بیچ میں ہوں اور میری کافی عرصے سے خواہش دیں مجھے یہاں سے بہت سے لوگوں کے پیغامات آتے رہے میرے فیس بک پہ میرے ٹویٹر پہ کہ آپ کم آئیں گے اس طرح تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا ہوا کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آیا یہاں پہ اور آپ لوگ کی اس خصورت شہر کو خصورت گاؤں کو دیکھتے میرا دیر چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سبنے لیے گھر بھلالوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ یہاں سے دو کلومیکر کے فاصلے پر میرے وہ کشمیر بھائی وہ کشمیر بہنے ہیں جو پتہ نہیں کتنے عرصوں سے ہندوستان کی فوج کے نشانے بھلے میں ان کے ظلم اور سلطم کی نشانے پہ ہیں وہ لوگ انشاءاللہ میں اپنی اسی زندگی میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے اسی طرح کھڑے ہو کے وہاں جا کے کھڑے ہو کے اسی طرح میں انہیں آزادی کی مبارک بار دوں گا انشاءاللہ دنیا کی جتنے بھی سیاستان ہیں وہ ہمیشہ بائیشاری کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں یہ میں اچھے سیاستان کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ پیار محبت کی بات کرتے ہیں لوگوں کو آپس میں جھوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ لیکن مودی سرکار مودی سرکار نے جس طرح مذہب کو سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اور جو سیاست اور مذہب کی آنکھ کو اس وقت دنیا میں لگایا ہوا ہے جس طرح انسانیت کا خون وہ آدمی کر رہا ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی انشاءاللہ مودی صاحب کو ایک بات لازمی کہوں گا کہ اتنے چھوٹے سے کشمیر پہ انہوں نے سات لاکھ بوجھ گھڑی کی گئی ہے کیا وہ اتنا بہادر آدمی ہے کہ ایک چھوٹے سے کشمیر پہ سات لاکھ بوجھ اور یہ سات لاکھ بوجھ تو ہماری پورے پاکستان کی سات لاکھ بوجھ ہے لیکن مودی صاحب ہماری پاکستان کی بوجھ تو سات لاکھ ہے لیکن اس سات لاکھ بوجھ کے پیچھے بائیس دیئس کروڑ عمام وہ پیچھے گھڑی ہے ہماری پاک بوجھ نے جو قربانیاں کی ہیں چاہے وہ کوئی بھی سپا کوئی بھی موڈر ہو ان سب کو بوجھ جوانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں انہوں نے جس طرح پاکستان کا سات دیا ان سارے لوگوں کو میں سلوٹ رمیش کرتا ہوں میرے خیال میں مودی صاحب یہ کرونا جو وبا ہے یہ تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کے دل و دماغ میں جو بیماری اس وقت مذہب کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے چل رہی ہے وہ بہت بڑی وبا ہے وہ دنیا کو پورے لپیٹے میں لے لے گی اور میری گزارش آپ سے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے چلیں پاکستان حکومت میں ہمیشہ امن ہی بات کی ہے آپ کے ساتھ آپ جو اپنے چوزے مجھوانتے رہتے ہیں کبھی افمانستان کے ذریعے کبھی بلوچستان میں کبھی یہاں سے اور کبھی ہوا کے ذریعے چوزے مجھوانتے ہیں ان کو ہم گراتے ہیں ان کو چائے پھناتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائے بہت زبردست تھی پاکستان کی اور ہم آپ کے اپنے چوزے آپ کو واپس مجھوانتے ہیں کسی کے پریشر سے نہیں صرف ہم امن بسرد ہوں میں ہم امن چاہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب 25 ہاتھ کی حکومت بھی تو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کھولے ہوئے تھے انڈیا کے لوگ پاکستان میں آتے تھے اور پاکستان کے لوگ انڈیا میں جاتے تھے آپس میں ہمارے تعلقات بہت زبردست تھے لیکن آپ آپ جو آنگ لگا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آنگ آپ لگا رہے ہیں اس نے کہی ہندوستان کے پڑھے لکے عزت مان اچھے لوگ کہیں اس آنگ میں نہ جل جائے آپ کی وجہ سے اور مودی صاحب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کو پہلے ہی پسا چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ملک ہے ہمارے پاس بہت ملک ہے مذہب کی لڑائی نہ لڑے پیار اور امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں پیار سے بات کریں گے پیار سے جواب دیں گے اگر گولی سے کریں گے تو وہ جواب بھی ہمیں دینا ہوتا ہے ایک سوال میں پہلے بھی پوچھنا تھا اور ایک سوال میں آج دوبارہ اس کے پوچھوں گا کہ ہماری پاک بوجھ نے اور حکومت نے یونائٹیڈ نیشن کی ٹیم کو یہاں پہ پھلایا کہ تاکہ وہ گواں رہے کہ کون فائر کرتا ہے اور کون سیویلینز کو مارتا ہے بچوں کو اور اپنے کو بڑوں کو بزرگوں کو کون ٹارج کرتا ہے پورڈر کے ایل او سی پہ یہاں پہ یونائٹیڈ نیشن کی ٹیم ہے یونائٹیڈ نیشن کس مرض کی دوائے مجھے یہ سمجھتی آیا یونائٹیڈ نیشن کا جو رول یا وہ رول عدا کر رہی ہے نہیں میرا نیشن کے وہ رول عدا کر رہی ہے ہمیں یہ بھی بتا ہے یونائٹیڈ نیشن اور دنیا باتی جو دنیا ہے ہمیں بتا ہے کہ ٹریٹ کے لیے انڈیا کی مارکٹ بہت بڑی ہے لیکن اپنی آنکھوں سے بردہ ہٹانا پڑے گا اور سچ بولنا پڑے گا جو ہندوستان ظلم کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور یہ ظلم زیادہ در نہیں چلے گئے انشاءاللہ وہ ہٹلر تھا جرمنی کا جرمنی کا ہٹلر بھی تھا جب ہٹلر مر گیا تو جرمنی کی قوم سارے زندگی بلکہ ابھی تک شرمندہ ہے اور معافی ہوتی ہے ساری دنیا سے مودی صاحب بہت اتنا آ جائے کہ آپ کے جانے کے بعد پورا ہندوستان شرمندہ ہو اور پوری قوم سے آنکھ اور دنیا سے آنکھ نہ ملا سکے آپ کی وجہ سے اس دن سے ڈرے ہیں میرا کشمیر سے تعلق کوئی ابھی کا تعلق نہیں ہے میرا کشمیر سے تعلق بہت ارانا تعلق ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے دادا عبدالباقی صاحب کو یہاں سے یہاں کے مزیر آزم میں غازی کشتیر کا لقب دیا تو اس لیے یہ آگ میرے دل میں ہے اور یہ آگ میرے دل میں آخر تک رہے گی جم تک وہ لوگ آزار نہیں ہوں گے انشاءاللہ باقی شاید تقریبا کوئی پچاس جن سے میں نکلا ہوں گھر سے اور پاکستان کے کونے کونے تک وہاں تک لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پایا جتی بھی انجیوز ہیں میں پاک پہنچ کا شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ایکسس دیا یہاں بھی آپ لوگوں کے پاس ملنے کا یہاں بھی جو پولیس ہے یہاں بھی بی سی صاحب ہم سب سے شکریہ کروں گا انشاءاللہ میرا آپ لوگ سے تعلق رہے گا میں آتا رہاں گا ابھی انشاءاللہ کوٹلی سے جو میں آ رہا ہوں وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ گا مجھے پتا چلا کہ کھٹ گراؤنڈ ہے انشاءاللہ وہاں پہ ٹرونمنٹ چل رہا ہے اور میں یہاں پہ بچوں کے لیے اکیڈمی انشاءاللہ اکیڈمی جو فوج جو بنائے گی انشاءاللہ اس کو رن کرنے کے لیے میں خود یہاں پہ آن گا اور بچوں کے لیے اس سیز کے لیے میں انشاءاللہ بچوں کے ساتھ کام کروں گا لازمی آنگا ٹائم دیں گا اور ساتھ ایک اور ریکویسٹ ہے جو حقوقت کی انسٹرکشن ہے کرونا کے حوالے سے وہ پلیٹ اس سیز کا لازمی خیال رکھیں اپنے ساتھ واصلہ رکھیں جنرس و سبائی کا خیال رکھیں پاکستان